موسیقی نمسکار یہ ڈیٹر کیا کہتا ہے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے میں ہوں اجے پرکاش الیکشنز اپنی جگہ چلتے رہیں گے وہاں کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا کسی کے لیے اچھی خبر آئے گی اور کسی کے لیے بری خبر لیکن ایک بری خبر ہم سب دیشواسیوں کے لیے آج آ رہی ہے اور شاید آپ اس سے افغت بھی ہوگی پچھلے تین دنوں سے یعنی کہ نومبر اکیس کے بعد رجوری جلے کے پیر پنجال رینج کے جنگلوں میں آتنکوادیوں کے ساتھ ایک انکاؤنٹر چل رہا ہے وہاں پر ہماری آرمی اور جمہو کشمیر پولیس کے جوان اور افسرز وہاں پر لڑ رہے ہیں بری خبر یہ ہے کہ کل صبح یہ خبر آئی کہ وہاں پر دو ہمارے افسرز ان کی شہادت ہوئی ہے اور آج صبح یہ خبر آتی ہے کہ پانچ کل آرمی کے لوگ جس میں دو افسر ہیں اور تین جوان ان کی وہاں پر لڑتے لڑتے وہ ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں اس اپیسوڈ میں میں آج بات کروں گا جمہوین کشمیر کی کہ کیا وہاں پر ہماری سرکار نے نیریٹیو بنایا ہوا ہے اور زمینی حالت کتنی وہاں پر فرق ہے اگر آپ بی جی پی کے سمارتھ قوم ایسے ہیں اور موڈی جی کو چاہتے ہیں تو آپ کے کان شاید پک گئے ہوں گے یہ سنتے سنتے کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹانے کے بعد کس طرح سے جمہوین کشمین میں ایک خوشالی سی آ گئی ہے آتنکواد ایک دم ختم ہو گیا ہے کچھ چھٹ پٹ گھٹنا ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ ہمیں شادی بولتے ہیں اور ڈیمونٹائزیشن کے بعد تو بلکل ہی آتنکواد کی ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی تھی اور ادھر سیٹ کے لیفٹینن گاورنر منوت سنہ یہ بولتے ہوئے نہیں تھکتے کہ کس طرح سے پچھلے سال دوہزار بائیس میں ایک دشملہ آٹھ ہاتھ کروڑ وہاں پہ ٹورسٹ آئے تھے اور اس سال ابھی نومبر تک لگ بھر ایک دشملہ دو ساتھ کروڑ ٹورسٹ آلریڈی جی انکے میں آ چکے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ جس کا بھی سنبند جمہوین کشمیر سے نہیں ہے انہی لوگوں کا جی انکے کے بارے میں بہت ہی سٹرانگ ویو پوائنٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا سنبند جی انکے سے ہے میرا پورا بچپن وہاں پر گزرا میری پڑھائی بھی کافی حد تک جی انکے میں ہی ہوئی ہے اور ابھی بھی میرے وہاں سے اچھے سنبند بنے ہوئے ہیں زمینی حالت کے بارے میں میں اچھی طرح سے وہاں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے تو جو بھی سرکار آج آپ کو بتا رہی ہے ان شارٹ میں یہی بول سکتا ہوں کہ وہ لوگ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹنے کے بعد ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں کتنی وہاں پہ آتن کی گھٹنائیں ہوئی ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے اسی کارکرم میں دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو سرکاری پروپاگینڈا ہے اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہوں پانچ اگس دو ہزار انیس اس دن آرٹیکل تھری سیونٹی جمہوین کشمین میں ریوک کیا گیا تھا اور یہ سرکار نے کیوں کیا تھا اس سمیں پردان منطری نے کہا تھا کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جمہو کشمین کو ہم باقی ہندوستان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں جو پالیسیز یا جو بینیفٹس باقی ہندوستانی لوگوں کو مل رہے ہیں وہ کشمینیوں کو بھی ملنے چاہیے آج لگ وقت چار سال ہو گئے ہیں جی اینکے میں الیکشنز نہیں کرائے گئے تھے جب تھری سیونٹی آرٹیکل ہٹایا گیا تھا اس سمیں سٹیٹ کا ری آرگنائزیشن بھی کیا گیا تھا لیکن سرکار کی طرف سے امید شاہ جی ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ تھری سیونٹی ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کا سٹیٹ ہڈ ہم نے ختم کیا ہے جب بھی وہاں پر تھاک حالات ہوں گے ہم وہاں پر الیکشن کرائیں گے اور سٹیٹ ہڈ رسٹور کر دیا جائے گا اور شاید آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ تھری سیونٹی آرٹیکل کو ہٹانے کے خلاف سپریم کورٹ میں کیا چکا درج کی گئی ہے جس پر آج کل سنوائی ہو رہی ہے اسی سنوائی کے دوران ستمبر ایک کو ہمارے جو سالیسٹر جنرل ہیں تشار مہتا جی انہوں نے یہ بتایا سپریم کورٹ کو کہ میں آپ کو ایک ایگزیک ٹائم فریم نہیں دے سکتا ہوں کہ کب ہم وہاں پر سٹیٹ ہڈ واپس کریں گے اور کب الیکشنز وہاں پر ہوں گے اب یہ سب ایک دیموکریٹک دیش میں چل رہا ہے اور اس کی ذمہ دار کون ہے وہاں کی سرکار تو ذمہ دار ہے ہی سنٹرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے لیکن اس سے زیادہ میرے حساب سے میں اور آپ ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی ایسی چیزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں ہم لوگ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں کہ جب تک میرے گھر میں دال چاول چینی گیس آتی رہے گی بجلی پانی آتی رہے گی دیش میں کیا ہو رہا ہے اس سے میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے بس یہ سوچ لیجئے کہ اگر ایسی ہی سوچ گاندھی جی، نہرو جی، پٹیل ان سب کی بھی ایسی اگر سوچ ہوئی ہوتی تو شاید آج بھی ہمارے اوپر گوروں کا راج چل رہا ہوتا پچھلے دس سالوں میں اور خاص کر کے جب سے آرٹیکل تری سیونٹی ہٹایا گیا ہے اس کے بعد ہمارے اپنے جوان جمہو انکشمی میں کتنا مر رہے ہیں اس کے ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا اور وہ شاکنگ ہے کم سے کم میرے لیے ایک چوکاں دینے والے تھے کیونکہ ہمارا نیرےٹیو کچھ اور تھا اس سے پہلے میں وہ آپ کو آنکھڑے دکھاؤں میں یہ ٹوریزم والی بات کو الگ کر دینا چاہتا ہوں منوچ سنہ جی کے مطابق جتنا ٹوریس دوہزار بائیس میں آیا اتنا پچھلے دس سالوں میں نہیں آیا ہے یہ ڈیٹا میں نے سی آئی سی ڈیٹا سے لیا ہے ریفرنس یہاں پر دیا ہوا ہے اس ڈیٹا کے مطابق دوہزار بائیس میں ایک دچملہ آٹھ کروڑ ٹوریس جی ان کے پہنچا لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ گراف دیکھیں تو دوہزار سترہ اٹھارہ انیس میں بھی یہ ڈیڑھ کروڑ کے قریب یہ فگر ایوریج رہا ہے لیکن سب سے زیادہ ٹوریس جو جی ان کے میں آیا ہے دوہزار گیارہ کے بعد وہ یلز تھے دوہزار تیرہ چودہ اس سمیں تین کروڑ سے زیادہ ٹوریس جین کے میں گیا تھا منوت سنہ جی کا دیکیڈ کا شاید دیفنیشن وہ الگی رہی ہوگی انیسٹری آف ٹوریزم کی یہ سائٹ ہے جہاں پر آپ کو انڈیا ٹوریزم سٹیٹسٹکس ایٹ اگلانس دوہزار تیس یہ پبلکیشن ہے اس میں آپ کو یہ سارا ڈیٹا مل جائے گا میں وہیں سے آپ کو اب آگے کا ڈیٹا دکھا رہا ہوں گھریلو ٹوریزم یعنی کہ ڈومیسٹک ٹوریزم ہمارے دیش میں ہمیشہ سے بڑھتا ہی آیا ہے سن دوہزار میں لگ بھگ بائیس کروڑ ڈومیسٹک ٹوریس تھے یہ بڑھ کر دوہزار انیس میں تیس کروڑ اکیس لاکھ کے قریب ہو گئے گھر آئیے نہیں ہمارے دیش کی جنسنگیا ایک سو چالیس کروڑ ہے لیکن ڈومیسٹک ٹوریس دو سو بتیس کروڑ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ ٹرپ لوگ ڈومیسٹک میں لگانے لگے ہیں وہ سال میں دو یا تین بار گھومنے نکلتے اور دوہزار بائیس میں یہ فگر تھا ایک سو تیہتر کروڑ کا تو اگر گھریلو ٹوریزم بڑھے گا تو اس کا ایک حصہ یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ جین کے بھی جائے گا تو یہ ایک چوکانے والا گھاو ہے اگر سو لوگ ڈومیسٹک ٹوریزم میں نکلتے ہیں تو اس میں سے کتنے پرتیشت جہن کے جاتے ہیں یہ اس گراف میں میں دکھا رہا ہوں تو دوہزار گیارہ میں آپ دیکھیں گے تو لگ بگ ڈیڑھ پرتیشت ٹوریزم جہن کے جاتے تھے جو گھریلو ٹوریزم میں نکلتے تھے یہ کم ہوتا رہا دوہزار تیرہ میں یہ ایک پرتیشت سے نیچے آ گیا ہے دوہزار چورہ میں دھائی پرتیشت کے اوپر ایک دم جم کیا لیکن اب ہم دھیان دیتے ہیں جب سے موڈی سرکار آئی ہے اور خاص کر سے جب سے ہمارا آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹا ہے دوہزار انیس میں اس کے بعد ایک دم سے ٹوریزم نے کمی آئی وہ کرونا کی وجہ سے تھی یہ بڑھ کر ایک دشاملہ چھ پرتیشت ہوا دوہزار اکیس میں اور دوہزار بائیس میں یہ پھر گر کر لگ بگ ایک پرتیشت ہو گیا جس کو منور سنا جی بولتے ہیں یہ ایک ریکارڈ ٹوریزم آیا دوہزار بائیس میں وہ دراصل میں وہ ایک کمی آئی ہے دوہزار اکیس کے مقابلے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے دوہزار چودہ کے بعد سے جین کے میں اتنا ٹوریسٹ ایز اپرسنٹیج نہیں گیا جتنا کہ یو پی اے کے ٹائم میں لوگ جایا کرتے تھے اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں یہ کیول بتا دوں کہ سب سے زیادہ ٹوریزم اتر پر دیش میں پچھلے سال ہوا تھا لگ بگ بتیس کروڑ اور یہ ہمارے دیش کی ٹاپ ٹین سٹیٹس ہیں جس میں کل ملا کر ایک سو چھالیس کروڑ ٹوریسٹ گیا تھا باقی انج سٹیٹس کا چھبیس کروڑ تھا اس حساب سے ایک سو تہتر کروڑ ٹوریس دوہزار بائیس میں گئے تھے اس میں سے ایک دشملہ آٹھ پانچ کروڑ ٹوریسٹ جے ان کے گیا تھا اور انت میں میں آپ کو دکھاؤں گا آتم کواد سے مرے ہمارے سینک جوان ان کی کتنی سنکھیا تھی لیکن ابھی ابھی میرے دوست نے یہ فورڈ کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں میں نے سوچا آپ کو بھی پتا چلے کہ جمہو ان کشمیر میں سنٹرل لیڈرشپ کے رہتے ہوئے کیا وکاس ہو رہا ہے آج کل جے ان کے میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کا پاور کر چل رہا ہے سردیاں آ چکی ہیں بڑھ باری ہو رہی ہے جمہو شریغنگر ہائیوے اس سال شاید چوتھی یا پانچویں بار کئی دن کے لیے بند ہے اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موڈی جی کی وجہ سے ٹرین شریغنگر پہنچے گی تو ان کے لیے میں تھوڑا سا یہ ڈیٹا دے رہا ہوں جمہو سے پتھانکوٹ کا جو ریل لنک ہے اس پہ کام انیس سو اکتر میں شروع ہوا تھا جب لڑائی چل رہی تھی اس سمیں وہاں پر کام چالو رہا تھا انیس سو پچھاتر میں جمہو پتھانکوٹ ریل لنک آپریشنل ہوا تھا انیس سو پچھاسی میں جمہو سے اودھمپور کا سیکشن اس پر کام شروع کیا گیا تھا دو ہزار پانچ میں جمہو سے اودھمپور ٹرین جانے لگی جون دو ہزار تیرہ میں بنیحال بارہ مولا کا ریل لنک وہ آپریشنل کیا گیا اور جولائی دو ہزار چودہ میں جانے شروع ہو گئی تھی اور ایسی اب امید کی جاتی ہے کہ جنوری دو ہزار چودہ میں جمہو بنیحال سیکشن یہ آپریشنل ہو جائے گا تو جمہو سری نگر ریل لنک پر اتنے سارے مائل سٹونز نکل گئے لیکن آپ کو کبھی زیادہ ان کے بارے میں دھیان نہیں ہوگا کیونکہ کوئی شور شرابہ کیا نہیں گیا تھا لیکن میرے حساب سے جب سری نگر ٹرین پہلی بار پہنچے گی تو اس میں موڈی جی اوشی سوار ہوں گے وہ ڈرائیور کی کیبن میں ہوں گے اور ضرور ایک اورنج کلر کی چمچماتی ہوئی نئی وندے بھارت ٹرین پہنچے گی میرے کچھ متر ہیں جو اکثر یہ ٹپنی کرتے رہتے ہیں کہ جمہو ان کشمیر میں اب تو آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹ گیا ہے اس لیے وہاں پر اب کوئی بھی انہونی گھٹنا ہوتی نہیں ہے آتنکواد ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے اور ڈی مونٹائزیشن میں تو ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے آپ کو اس لیے نہیں سنائی دیتا کہ آپ سننا نہیں چاہتے ہیں آپ کیول وہی خبریں دیکھتے ہیں جو سرکار آپ تک پہنچانا چاہتی ہے اس گراب کو تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا اس میں میں نے دکھایا ہے کہ دوہزار انیس سے دوہزار تیس کے بیچ میں جمہو کشمیر میں ٹیلریسٹ انسیڈنس میں کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں کتنے ہمارے سیویلینز مرے ہیں اور کتنے ہم نے ٹیلریسٹ مارے ہیں پیلے کلر میں ٹیلریسٹ دکھائے ہیں کتنے ہم نے مارے گرین کلر میں سیویلینز اور لال رنگ میں سیکیورٹی فورس ہے تو دوہزار انیس کے بعد ہم نے زیادہ ٹیلریسٹ مارنے شروع کیے اور ہمارے اپنے لوگوں کی کم ملتی ہوتی تھی جو ایک اچھی بات ہے لیکن دھیرے دھیرے دوہزار اکیس دوہزار بائیس اور اب دوہزار تیس میں ہم لوگ کم ٹیلریسٹ کو ہم نیوٹرلائز کر رہے ہیں لیکن ہمارے سیکیورٹی پرسنل اور سیویلینز ان کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں دوہزار تیس میں ابھی نومبہ تک کئی دیٹا ہے لگ بھگ سبتر سیکیورٹی فورس کے لوگ مر چکے ہیں ایک سو چھتیس سیویلینز مرے ہیں اور ون نائنٹی تھری ٹیلریسٹ تو لگ بھگ جتنے ہم نے ٹیلریسٹ مارے ہیں اتنے ہی ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو سن کے شاید آپ کو آشتینے ہوگا یہ وہی دیٹا ہے جو میں نے پچھلے گراف میں دکھایا تھا لیکن سن دوہزار سے دوہزار تیس کا ہے میں نے پچھلے گراف میں اتنا پورشن آپ کو زوم کر کے دکھایا تھا سب سے کم ٹیلریزم افیکٹیڈ ڈیٹھ دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار چودہ تک ہوئی تھی یو پی اے ٹو کے ٹائم اس سمیں ہمارے سیکیورٹی فورسز بھی بہت کم مرے تھے سیویلین ڈیٹس بھی بہت کم ہوئی تھی یو پی اے ٹو نے جس طرح سے کشمیر کی سیچویشن ہینڈل کی تھی اس کی وجہ سے وہاں پر شانتی ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار گیارہ کے بعد ٹورزم وہاں پر کافی بڑھا تھا دوہزار چودہ میں ایک پیک آئی تھی پچھلے تیش سالوں میں برنٹ آف ٹیررزم یہ اٹل بہاری واجپائی کو اس کا سامنا کرنا پڑا تھا اکٹوبر دوہزار ایک میں لیجسلیٹیو اسیمبلی باومنگ ہوئی تھی جمہو ان کشمیر میں پہتس لوگ مرے تھے اس کے بعد پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا دسمبر دوہزار ایک میں اس بیچ میں جنرل مشرف آئے تھے اٹل بہاری واجپائی سے ملنے پیس ٹاکس کے لیے وہ جولائی میں ہوں تھی یہ کارگل وار کے بعد کا پیڑیٹ تھا دوہزار چار کے بعد جو ٹیررزم میں کمی آئی تھی میرے حساب سے اس کا مین ریزن یہ تھا کہ وہاں پر ایک لوکل گورنمنٹ تھی وہ اچھی ہے یا بری ہے وہ الگ ایشیو ہے لیکن ایک لوکل چیف منسٹر تھا جن کی رسپونسیبلیٹی تھی کہ وہاں لائن آرڈر سیچویشن کنٹرول میں رکھیں ان دنوں یو پی اے ون کے ٹائم سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا ویلی میں لگ بہ پانچ لاکھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا یہ آج تک کہ کشمیر کی ہسٹری میں سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا اور اس کے بعد جو دوہزار چودہ نومبر میں جب کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے اس سمیں ہائیسٹ ووٹر ترن آوٹ ہوا تھا پچھلے پچیس سال میں تو انسرجنسی ایک طرف تھی لیکن سب لوگوں نے نکل کے ووٹ دیئے تھے اور انت میں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دیمونیٹائزیشن کے بعد ویلی میں ٹیررزم بلکل ختم ہو گیا تو آپ گراف دھیان سے دیکھ لیجئے دوہزار سولہ میں ہی ایک انفلیکشن پوائنٹ ہے جس کے بعد سے ہمارے سیکیورٹی فورسزز زیادہ مرنے شروع ہو گئے زیادہ سیویلینز مرنے شروع ہو گئے ٹیررز بھی زیادہ ہم نے مارے لیکن کسی طرح سے یہ گیم دوہزار تیس تک یہ الٹا پڑتا جا رہا ہے آج بھی جب میں یہ کارکرم بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ رجوری میں ایک انکاؤنٹر چل رہا ہے جس میں ہمارے پانچ سیکیورٹی پرسنل کی موت ہوئی ہے دو اس میں سے افسر ہیں اور تین جوان اس مٹبیڑ میں ابھی تک دو ٹیررسٹ مارے گئے ہیں اور یہ بھی ایک لسٹ ہے انہی لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹنے کے بعد کشمیر میں ایک دم شانتی ہے یہ میجر انسیڈنس کی لسٹ ہے جو میں یہاں دکھا رہا ہوں بائیس تیس نومبر جو ابھی چل رہا ہے رجوری میں چودہ سبٹمبر پانچ سیکیورٹی کے ہمارے آرمی افسر اور جوان مارے گئے اس میں ایک ڈی ایس پی بھی تھے چار اگست دوہزار تیس تین آرمی سولجرز مارے گئے اٹھارہ جولائی چار ٹیررسٹ مارے گئے پھر تیس جون سولہ جون بیس اپریل اور ایک جنوری ایک جنوری میں چار سیویلینز کو نیوئیئر ڈے پر رجوری کے ایریا میں آتنکوادیوں نے مار دیا تھا تو آتنکوادی گھٹناوں میں ہمارے سینک جمبوین کشمی میں لگاتار اپنی جان دیتے آ رہے ہیں اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہو رہی ہے دوہزار انیس کے بعد بھی ویسی کی ویسی گھٹنائے ہوتی آ رہی ہیں ان سب لوگوں کے بارے میں کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے اور کبھی نہیں بتایا جاتا ہے آرمی کی طرف سے ان کی انتہم یاطرہ میں جو بھاکون شردانجلی اور سمان دیا جانا چاہیے وہ دیا جاتا ہے لیکن جس طرح سے ہمارے چالیس جوان جو پلواما میں مارے گئے تھے اور ان کو سارجنک روپ سے ہمارے پردان منتری نے ان کے شواؤں کو دلی بلا کر اور وہاں پہ شردانجلی دی تھی وہ اس کے بعد آج تک نظر نہیں آئی ہے کارن آپ بھی جانتے ہیں کارن میں بھی جانتا ہوں تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی ضرور لکھئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اگلے ہفتے پھر ملیں گے کچھ نیا ڈیٹا لے کر تب تک کے لیے نمشکار